مردل شرمہ यूपी मांगे उत्तर में आज बात वैक्सीन की सियासत की राजनितिक आलोचना सियासी बुराई अदावत की लड़ाई ये सब चलता रहा है लेकिन दवाई पर ये लड़ाई क्यों हो अखलेश यादम ने कहा कि उन्हें डॉक्टर्स और वैग्यानिकों पर भरुसा है उनकी बनाई वैक्सीन में कोई बुराई नहीं है बर भरुसा है उनकी बनाई वैक्सीन में कोई बुराई नहीं है बीजे पी की नियत पर संदे है لیکن اب سماجبادی پارٹی کے نیتہ آگے بڑھ کر ویکسین نہیں لگوا رہے ہیں ویکسین شرط پوار نے لگوائی نوین پٹنایک نے لگوائی کملناتھ نے لگوائی یہاں تک کی مایووتی اور اسددین اوویسی نے بھی لگوائی لیکن جب جیل میں بند آزم خان کی باری آئی تو انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی سوتروں کے مطابق یہ کہہ دیا کہ بی جے پی کی ویکسین نہیں لگوائیں گے اخلیش یادب سے دوبارہ یہ پوچھا گیا تو وہ اوشواس کے نئے کارن گناہنے لگے تب سوال یہ کہ جو ویکسین راشترپتی پردان منتری مکھی منتری منتری ابھینتہ سب کے حصے آئی ہے اسے لگوانے سے کیوں ہچک رہے ہیں سپائی بھائی آپ کی صحت کی بات ہے صحت رہے گی تو سیاست چلے گی ہم چرچہ اسی مددے پر کریں گے کہ وہم کی سیاست سے اپنی اور سماج کی صحت کیسے بہتر ہوگی لیکن پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دیش میں کوویڈ ویکسینیشن کی رفتار بڑھ رہی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کے مقصد سے سیتاپور جیل میں بھی ویکسینیشن ابھیان چلایا گیا اور ایک سو اٹھتر بندیوں کو ٹیکہ لگایا گیا لیکن جیل کے اندر بھی سیاستی لوگ سیاست سے کہاں چوکتے ہیں اسی جیل میں بند سماج بادی پارٹی کے سانسد آزم خان نے کورونا کی ویکسین لگوانے سے منع کر دیا جیل ادھکشک ڈی سی بشرا کے مطابق آزم خان نے کورونا ٹیکہ لگوانے سے انکار کیا ہے اس میں ہم کسی پر تھوپ نہیں سکتے اس ویکسین کی پرٹیہ کو جبرجستی نہیں کرا سکتے انہوں نے نہیں لگوائی ہوگی ان کی اکشہ نہیں رہیی تو کیا انہوں نے بتایا جب ویکسینیشن ہو رہا تھا تو کیا بولے میرے سامنے تو ویکسینیشن ہوگا نہیں تھا ان کی اکشہ نہیں تھی اس کو کسی پر تھوپا نہیں جا سکتے آزم خان صاحب منع کر دی ہاں انہوں نے لگوانے سے منع کر دیا کہ ہم ٹیکہ نہیں لگتا chests سوتروں کے مطابق آزم خان نے کہا کہ انہیں بی جے پی کی ویکسین پر بھروسہ نہیں ہے وہی بات جو اکھیلیش فیادو بہت پہلے کہہ چکے ہیں میں تو نہیں لگوا ہوں گا ابھی ویکسین میں نے اپنی بات کہتی اور وہ بھی بی جے پی لگائی گی اس کا برنسہ کروں گا میں ارے جاؤ بھائی ارے اپنی سرکار آئی گی سب کو فری ویکسین لگے گی ہم بی جے پی کا ویکسین نہیں لگوا سکتے اکھیلیش فیادو تو اتنا کہنے کے بعد صفائی بھی دے چکے ہیں کہ انہیں ڈاکٹرز پر یقین ہے بی اجیانکوں پر بھروسہ ہے لیکن سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں کو ویکسینیشن کے لیے ابھی اپنے ادھیکش کے آدیش کا انتظار ہے مانی راستی ادھیکش اکھیلیش یادو جی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب سماجبادی پارٹی کی سرکار آئے گی اب بی جے پی اور کانگریس کہہ رہی ہیں کی ویکسین نہ لگوا کر آزم خان اپنا اور سماج کا نقصان کر رہے ہیں بی اگسین جو کہ بی اگانکوں دورہ تیار کی گئی ہے اور ہر بیٹی کی جیون رکھا کے لیے یہ ہی کوئی اس پوٹوکار کا اُلنگن کرتا ہے تو جہاں وہ اپنے جیون کے ساتھ کھلوار کرتا ہے وہیں اپنے بریوار و سماج کے ساتھ بھی یہ اترا سے اس کی بریوار و سماج کے لیوں کی جنگی میں وہ ساتھ بھی کھلوار کرتا ہے چونکہ سبی کرونا مہماری سے جوج رہے ہیں تو ویکسین لگانے میں مجھے لگتا ہے کہ ان کی سیت کو دھیان کر رکھتے ہوئے انہیں ویکسین لگوانی چاہیے اور اس پہ کوئی راجت نہیں ہے چونکہ مہماری سب کے لیے ہے کسی دل کے لیے نہیں ہے انہیں ویکسین لگوانی چاہیے چونکہ وہ تو پور منتری رہے نیا پرکریہ سمجھتے ہیں نیا پرکریہ سے گزر رہے ہیں مگر جیل کے مینویل کے تحت انہیں ابھیلم ویکسین لگوانی چاہیے بی جے پی پر بھروسہ نہ کرنا اور بات ہے اور ویکسین پر بھروسہ نہ رکھنا دوسری بات ویسے بی جے پی کے دھر بی رو دھی ویکسین لگوانے سے پرہیز نہیں کر رہے چاہے وہ کانگریس کے نیتا ہوں مایا وطی ہوں یا اے آئی ایم آئی ایم کے اسد دی نو ویسی سب ڈاکٹرز کے بھروسے پر ویکسین لگوانے کو کیوں راضی نہیں تو جواب خود اکھیلیش یادب سے سن لیجئے کرونا ویکسین کو لے کر کے چنتہ کئی بار آئی ہو اور دنیا میں ایک ایسی ویکسین آئی جس کو کئی دیشوں نے باہر کر دیا ابھی سب سے ہمارا پریسٹیجیس پریسٹیشن پی جی آئی ہے اگر پی جی آئی کے ڈائریکٹر دو ڈوز لے لیں اور اس کے بعد ان کے پریبار میں کوویڈ ہو جائے ابھی دیش کے سپیکر ان کو کوویڈ کے سامنا کرنا پڑا ابھی سننے میں سچین کرکیٹر ان کو بھی کوویڈ کا سامنا کرنا پڑا ہے تو بیماری ہے لیکن جس طریقے سے جانکاری اور جس طریقے سے پیاری ہونی چیز سرکار کی شاید سرکار ناکام ہو سکتا ہے ویکسین کی وشوہ سنیتہ پر ایک بار پھر سوال اٹھاتے ہوئے اکھیلیش یادب پھر سے میدان میں ہیں اور پیچھے پیچھے ان کے قادے کرتا تو سوال یہی کہ گڑھ بڑی ویکسین میں ہیں یا سیاسی سوچ میں بیور ریپورٹ زی بیڈیا اور سی بھروک کریں گے تو ہم خاص میمان اس سمیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہری شریفاستف جی جڑ گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا پکش رکھیں گے میجر آشیش چطرویج دی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سماجبادی پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے جاوید احمد صاحب جڑ گئے ہیں کانگریس کا پکش رکھیں گے اور ڈاکٹر این کشرما دھیکش آئی ایم ایم ایڈا کے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ سبھی کا بہت سواگت ہے سب سے پہلے آشیش جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سر ایسا کیا ہو گیا جو سب کو وشفاس ہو رہا ہے سماجبادی پارٹی کو نہیں ہو رہا ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ سماجبادی پارٹی کو وشفاس نہیں ہو رہا ہے کچھ لوگوں نے اس طریقے کے بیان ضرور دیے ہیں جس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے لوگوں میں ایسی ایک میسیج جا رہا ہے کہ وشفاس نہیں ہو رہا ہے وشفاس ہے ایسی بات نہیں ہے اور آنے والے سمیے میں میں سمجھتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ سبھی لوگ جو ہیں وہ ویکسین ضرور لگوائیں گے کچھ لوگوں کے مند میں کچھ آشنکائیں ضرور ہو سکتی ہیں جو کی سوابھاوک ہے اسے میں سمجھتا ہوں راجنے تک مور دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسے بہت سے عام لوگ بھی ہوں گے جو ابھی ویکسین نہیں لگوا رہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ویکسینیشن کا پروسس چل رہا ہے اس میں زیادہ لوگ ابھی بھڑ چڑ کے آگے نہیں آ رہے ہیں تو یہ کہہ دینا کہ کہ سماجبادی پارٹی ہی نہیں لگوا رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کہ ایک راجنے تک رکھ ہو جائے گا ابھی بہت سے لوگوں کے مند میں آشنکائیں ہیں یہ بھی ابھی تک ثابت ہو چکا ہے کہ ویکسین جو ہے قریب 70% سے 80% ہی کارگر ہے تو لوگوں کے مند میں یہ ہے کہ کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے ایک مند میں ایک بھرم ایک آشنکہ لوگوں کے رہتی ہے میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے سمیں بیٹے گا یہ آشنکہ ہیں جو ہیں اپنے آپ دور ہو جائیں سر عام لوگوں کا تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ ان کے مند میں شنکہ ہوگی لیکن سر راجنیتہ ہی تو ہیں جن کے کہنے پر جنتہ چلتی ہے جن کے کہنے پر ان کے فالوئرز قدم اٹھاتے ہیں اگر آپ کہیں گے کہ ہم ویکسین لگوا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بھی فالوئرز ہوں گے آشنج جی وہ بھی اس قدم کی اور آگے بڑھیں گے اگر آپ کہیں گے کہ ویکسین سرکشت ہے جیسے ڈاکٹر اور ویژیانک کہہ رہے ہیں بلکل دیکھیں پریاس آج کیونکہ ہمارے پاس ویکلپ کے طور پر ایک ویکسین ہے اس کو کوئی بھی نکار نہیں سکتا ہے اور دھیرے دھیرے لوگ آگے آ بھی رہے ہیں اس کو لوگ لگوا رہے ہیں اور میں سبجتا ہوں کہ سرکار اگر اس میں تھوڑا اور پہل کرے جس سے لوگوں میں اور زیادہ جو اس کے پرتی آشنکائیں ہیں ان کو دور کرتے ہوئے تو ہم ایک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے ایک بہت چھوٹا سوال ہے میرا آپ نے کیونکہ سرکار کا ذکر کیا یہاں پر ویژیانکوں نے جو ویکسین بنانے والی کمپنی ہے انہوں نے ڈاکٹرز نے یہ ساف کر دیا ہے اس کے بعد راج نیتاؤں نے بھی الگ الگ پارٹی کے ہو چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہو کانگریس کے ہو یا ساؤت کی کچھ پارٹیوں کے ہو اسد دو دن اووے سی ہو انہوں نے بھی ویکسین لگوائی اور اس پر وشواس جتایا تو وہی ہم آپ سے بھی کہنا چاہتے ہیں اخلیش شادب نے کہا کہ اب بھی بہت ساری چنتہیں سامنے آ رہے ہیں نئی دوائی نئی ویکسین آتی ہے تو اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو پرسن ڈو پرسن ڈیفر کرتے ہیں ہر ایک ویکتی اوپر جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ الگ الگ پرہاو سے پڑتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر زیادہ پڑے گا کچھ لوگوں کے اوپر کم پڑے گا اور کچھ لوگوں کے اوپر کسی اس کے سائیڈ ایفیکٹس بلکل نہیں پڑتے ہیں تو یہ دھیرے دھیرے جب لوگوں کو لگنے لگ جائے گی تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں کیا ہیں اگر تو ہیں وہ اور زیادہ کلیر ہو جائیں گے تو پبلک کے اندر جو کانفیڈنس لیول ہے اس کے اندر جو آئے گا میں سمجھتا ہوں آنے والے سمیہ میں وہ اور زیادہ دھیرے دھیرے بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اینکے شرمہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے کیونکہ یہاں پر کانفیڈنس کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے لوگ لگوائیں گے تو وشواس اور زیادہ بڑھے گا سرم نے پہلے دن دیکھا ایمز کے ڈائریکٹر لگواتے ہیں پھر یہ سوال پوچھا گیا پردھان منطری کب لگوائیں گے پردھان منطری نے لگوائی اس کے بعد مایواتی نے لگوالی ہے اور لگاتار یہ جو سلسلہ ہے ویکسینیشن کا وہ چل رہا ہے اتر پردیش اس معاملے میں نمبر ون بھی ہے تو سوال یہ ہے کہ اور کیسا وشواس جا گئے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے جو ویکسین بنائی گئی ہے تیار کی گئی ہے وہ بھارتی ویگیانی کو کے اتک پریاس کے دوبارہ ویکسین تیار کی گئی ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویکسین کسی راجنیتک پارٹی یا کسی دل نے تیار نہیں کی ہے یہ ہمارے ویگیانیکوں کے ہمارے چکتسکوں کے اتک پریاسوں کے دوبارہ بڑی محنت کرنے پر یہ ویکسین تیار کی گئی ہے میں آج اس ڈیویٹ میں سامل سبھی راجنیتک دلوں کی لوگوں سے بھی میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ جہاں مانو ہت میں سماج ہت میں جو چیزیں آ جاتی ہے اس میں ان کو ہمیں دلگت بھاونہ سے اوپر اٹھ کر کے ہمیں کام کرنا چاہیے اور اس کا یہ چیز ہے کہ ہم جو ویکسین ہے یہ دیش کے اتمنے ہیں سماج کے اتمنے ہیں عام لوگوں کے اتمنے ہیں اور جس طریقے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پلس پولیو بھیہان ہم لوگوں نے چلایا تھا اور اس کو پولیو مکت بھارت ہم لوگوں نے کیا تھا آپ سبھی لوگوں کے سیوگ سے سبھی لوگوں کو سبھی راجنیتک دلوں کو ایک سوچ کے ساتھ ایک منج پر ایک جیسے ہم لوگ کوئی آپدہ آ جاتی سب لوگیں کٹھے ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ ایک معاماری ہے یہ کسی کی اس کا اس معاماری کا کسی راجنیتک دل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس معاماری کو ختم کرنے کے لیے اس معاماری کو کور کرنے کے لیے ہم سبھی کو دیش کے اتمنے سماج کے اتمنے اس ویکشن کو لگوانا چاہیے تاکہ اس بیماری کو ہم انڈیا جیسے ویشال دریش میں پھیلنے سے روک سکیں ٹھیک ہے میں آپ کے پاس اور بھی سوال ہے اس کے بعد لوٹوں گا میں ہمارا ہاں ہاں آپ کے یہ کمٹیٹ کریا جے 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 تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے ویگیانک ہیں جن لوگوں نے یہ ویکشن بنائی ہے ان کا بہت بڑا یوگدان ہے اور بھارت جیسے ویشال دیش میں جہاں ایک سو پیتیس کروڑ کا دیش ہے اور ایسے دیش کے اندر جہاں ریکاوری کا جو ریشو ہے وہ بہت اچھا ہے اور ادر کمپیرنگ جو دیش ہے ادر کنٹری کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے مقابلے بہت اچھا کمپیر ہیں ہم اپنے نوڑا کی گوتم ادنگر کا یادی ہم دیکھتے ہیں ہم پورے اتر پردیس میں ہم گوتم ادنگر کا دیکھیں گے تو بہت اچھا ریکاوری ریٹ ہے تو یہ ہمارے ڈاکٹرز ہمارے چکتسا بلکل بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ایک سوال جو کئی نیتاؤں کے من میں ہیں اب آزم خان کو لے کر کہا جا رہا ہے جیل ادھیکشک کا کہنا ہے کہ آزم خان نے ویکسین نہیں لگوائی تو یہ کارن کیا ہے کیونکہ لگاتار سماجبادی پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ بھارتی جنسٹہ پارٹی کی ویکسین ہے میں حریز جی کو بھی چرچہ میں لے آتا ہوں ان کے شرما جی حریز جی کم سے کم مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر میجر آشیش چکے آپ بھی بیٹھے ہوئے چرچہ میں اور اگر ایسا لگ رہا ہے کسی کو یہ بھارتی جنسٹہ پارٹی کی ویکسین ہے تو بھارتی جنسٹہ پارٹی کے بڑے نیتاؤں کو کہہ دینا چاہیے کیا آپ لگوائیے ویکسین یہ ہماری نہیں ہے دیکھیں مردل جی مانی پردھان منتری جی نے لگوائیا مانی راستپتی جی نے لگوائیا اور تمام جو سینئر لیڈران ہیں بیبن دلوں کے انہوں نے اس کو لگوائیا اور بھارت ہی نہیں اپنی دنیا کے انیک دیسوں میں اس بیکسین کو بھارت دے رہا ہے اور رول لگا رہے ہیں جیون رکچہ کے لیے اس دیش کے اپنی آمام کی رکچہ کے لیے اور اکھلیش یادو جی تو بگیان بر کے چھات رہے ہیں بگیان بر کی پڑھائی کی ہے ٹیکنالجی کی پڑھائی کی ہے انہوں نے جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جبکہ ایمز کے ڈیریکٹر نے خود اس کو لگوائیا جتنے ڈاکٹرز ہیں لکنو میں جتنے آسپیلل ہیں پی جی آئی اے کے جی سب ہی ڈاکٹروں نے لگوائیا اور جس کا دیمان جی جو پی جی آئی کے ڈیریکٹر ہیں جن کی چرچہ کھلے جی کر رہے تھے انہوں نے خود یہ بیان دیا کہ دیکھئے بیکچین لینے کے بعد بھی اگر یہ کوئی سنکرمیت ہوتا ہے تو سنکرمن کا پربھاو بہت نیون ہوگا اور اس پی جی آئی میں جو دیپارٹمنٹ ہے اس کی بھی جو ہیڈ آب دیپارٹمنٹ ہے انہوں کا بھی بیان آیا ہے تو جو نیتا ہوتا ہے نیتا تو اس کی اچھا سکتی اس کی ڈیسیجن میکنگ بہت ساری چیزیں اس کی بیجن اس کی یہ ساری چیزیں ملا کے اس کو نیتا بناتی ہیں کیونکہ یہ ایک بڑے بھر کو لیڈ کرتا ہے اگر وہ کہی دوبیڈا گرستتہ میں ہے تو اس کے پتب اس کا ایک میسیج گلت جاتا ہے اگر آجم خان صاحب اور سرمان اکھلیز جی وہ اگر بیکسین کو لے کر کے بھرامک بات کہیں گے تو یہ ہے اس کا میسیج ان کے دل کے جو ان کے پھالورس ہیں اور بہت سارے لوگوں میں بھرم پیدا کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ راجنیتی پودبا گرہ گرستتہ کا پرسن نہیں ہے لوگوں کی جیون رکھچا کا پرسن ہے جو لوگ آجم خان صاحب نے اس کو نہیں لگوایا تو وہ کیول ان کے بیکتگت جیون کے لیے نہیں بلکہ ان کے پریوار کے لوگ بھی ان سے جڑے ہیں سمات بھی ان سے جڑا ہے بہت سارے لوگ ان سے ملتے جلتے ہیں سب کے لیے وہ کہیں کہیں اس طرح کا ایک پرسنچن بنائی جا رہے ہیں سنکرمن کے لیے کہ لوگ جو بیکسینیشن لے لے رہے ہیں ان کو کب سے کم نسچنتہ ہو جاری کہ صاحب ہم نے بیکسین لے لیا تو اب اس بیماری کا اس سنکرمن کا کوئی بہت گمبیر اثر میرے اوپر نہیں آنے والا ہے تو یہ اگر کوئی اس طرح کی بھید ڈالتا ہے اس طرح کا بھرم پیدا کرنا ہے سر اس لیے میں اس چرچہ کو جو ہے میں کسی کو ٹوک نہیں رہا ہوں ابھی کیونکہ سب کا میں ایک پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتا ہوں کہ ویکسین کو لے کر کس کا سوچنا ہے کیا کیونکہ ابھی تک جو تصفیر صاف آئی ہے کسی کو کوئی دکھت نہیں ہے میجر آشیز بھی یہی کہہ رہے ہیں میجر آشیز بھی یہی کہہ رہے ہیں مجھے دکت نہیں ہے مردل جی مردل جی میرا ایک اور یہ بات ہے اس میں تو اکھلیج جی کو بھی آگے بڑھ کر کے لوگوں سے سب کو یہ اپیل کرنا چاہیے کہ جلدی جلدی آپ لوگ ویکسین لگوائیے اور یہ جو ویکسین ہے یہ اگر آپ ویکسینیشن کو لے کر کے بھرم ڈالیں گے سماج میں سندیب اتپن کریں گے نہیں نہیں ہونا چاہیے سماج کی گت پر بھائیت ہوتی میں پہلی بار اس پر چرچہ نہیں کر رہا ہوں کئی مرتبہ ہم نے کئی بار اس پر ہم نے چرچہ کی ہے کہ ویکسین کو لے کر کیوں بھرم پھیلا جا رہا ہے اگر آپ ایک بات کہتے ہیں تو سندے کا بیج اگر کسی کے وہی میں کہہ رہا ہوں سندے کا بیج اگر آپ کسی کے مند میں بو دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ رہتا ہے جاویج جی کانگریس کیا سوچتی ہے اس پر ویکسین پہ نہیں ہونا چاہیے سیاست اگر ویکسین لگے گی تو جلد ہی یہ کرونا ختم ہوگا اچھا ہے ہم ہم سب کے لیے دیکھیں مندل جی سب سے پہلے تو ہولی کی آپ کو سب کامنا ہے سبھی ساتھیوں کو سب کامنا ہے جو ہمارے درسک ہیں ان کو بھی دیکھیں نشت روپ سے جو ویکسین ہے وہ ہمارے بیگیانکوں نے بنائی ہے اس کا ہم نے پہلے بھی سواگت کیا ہے کی گتی پر کوئی بھی بریک نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ہم لوگ لگاتار کہتے رہے اور ہمارے نیتا اور ہم لوگ بھی لگوا رہے ہیں میں چکی ساتھ کی ایج کے اوپر نہیں تھا تو ابھی میرا لگنے کا نہیں تھا لیکن پہلی اپریل کے بعد جب بھی یہ پرارم ہوگا تو میں بھی اس کو لگوانے کا کام کروں لیکن دیکھیں اس میں یہ سنکرمہ ہے یہ ویسوید بیماری ہے اور ڈاکٹر سرما جی بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ دوسرا فیج آیا ہے می ایمز کے ڈاکٹر گولیریہ جی نے پچھلے ورسی ہی کہا تھا کہ اگر یہ دوسرا فیج آیا تو بہت گھاتک ہوگا ویکسین بھی آ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ویکسین کو بھی یہ نشپرہ بھی کرنے کا کام کرے میں ایک ڈاکٹر کے سمجھ یہ بات کہہ رہا ہوں کوئی دھر ادھر سے نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں جو پونے وائریانٹ اور افریقان وائریانٹ اور براجیل وائریانٹ کی بات ہو رہی ہے یہ بہت گھاتک وائریانٹ ہے جن کا خطرہ ہمارے دیش کے لیے ہمارے سماج کے لیے گھاتک ہوگا اس لیے ویکسینیشن کی پرکریہ کو تو میں مان کروں گا کہ نشطیت روپ سے اس کو تیج کیا جانا چاہیے فیجکل ڈسٹینسنگ ماسک سینیٹائیجیشن کے ساتھ ساتھ سرکار اب ریونیو کی طرف بھی بہت دھیان دینے کا پریاس نہ کرے جو سرکاری بسوں میں یا پرائیویٹ بسوں میں ٹرینوں میں ائر میں فلائٹ میں جس طریقے سے اب تھسا تھس سواریاں چل لئی ہیں اس پر ہمیں پناہ گم بھیرتا سے بیچار کرنا چاہیے یہ راجنیت کبھی سی نہیں ہے راجنیت تو ہم تین سو پہنسٹ دن کرتے ہیں لیکن جب دیش اور سماج کو بچانے کی بات ہے تو ہمیں اس میں راجنیت نہ کرتے ہوئے سماج کے لیے ٹھیک ہے مجھے ایسا لگتا ہے جعویج جی آپ کی بات کو لے کر آشیز جی بھی کچھ کہیں گے ایک چھوٹے سی بریک کے لیے میں آپ پر رکھ رہا ہوں بریک کے بعد میں آپ سبھی کی کومنٹ جانوں گا کیونکہ یہ صحیح کہہ رہا ہے جعویج جی کی تین سو پہنسٹ دن راجنیتی ہو سکتی ہے لیکن بیماری جتنا جلدی ہو یہاں سے جانا چاہیے ایک چھوٹا سبر ایک جلد حاضر ہو رہے ہیں موسیقی 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 ملے کے بعد آپ کا سواگت ہے خاص مہمان لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے سیدھے روک کریں گے میں جراشی جی سب سے پہلے آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ اس سبھی نے ویکسین کا سمرتھن کیا اور کہا کہ اب ویکسین لگوانے میں کوئی گریز نہیں کرنا چاہیے اور اسے تیز کرنے میں اس کی رفتار تیز کرنے میں اور صحیح کرنا چاہیے آپ کو نہیں لگتا آزم خانوں اخلیش یادموں آپ ہوں اور بڑے نیتاؤں انہیں سہیوگ کرنا چاہیے نشت روپ سے سہیوگ کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں آنے والے سمیں میں ہم لوگ سہیوگ بھی کریں گے اور پورا سہیوگ کریں گے بس یہی ہے کہ سمیں تھوڑا سا لگ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں سمیں کے ساتھ ساتھ جو ہماری پارٹی کے جو کچھ نیتا ہیں اگر ان کو کوئی اس طریقے کا ڈاؤٹ ہے کسی بات کو لے کر کے میں سمجھتا ہوں دور ہوگا اور جل سے جل زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس ویکسین کو لگوائیں گے میں چاہوں گا اگر میجر آشی جی آپ نے کہا کہ ہم کریں گے یعنی بھوش میں آپ کی اس کی پلاننگ بھی ہے ان کے شرمہ جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک تو انہیں بھی کافی جانکاری ہے لگاتار وہ چرچہ میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اگر آپ کے ابھی بھی کوئی سوال ہے ویکسین کو لے کر تو آپ پوچھ سکتے ان سے میجر آشی جی دیکھیں میرا میرا ویکتگت کوئی ایسا سوال تو نہیں ہے لیکن جتنا میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کے من میں آشنکائیں ہیں اس کو لے کر کے کہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے کوئی اگر پریگننٹ لیڈی ہے تو اس کو لگوانا چاہیے کی نہیں لگوانا چاہیے تو اس طریقے کی کئی لوگوں کے اندر اس طریقے کی آشنکائیں جو لوگوں سے باتچیت کے دوران سننے میں آتی ہیں اس طریقے کی ہیں تو اس میں بہت سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بہتر بتا پائیں گے تو اگر ڈاکٹر صاحب اس پر کچھ روشنی ڈالیں کی کسی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں آپ نے پوچھا ہے سر میں نے تو آپ کو آپ کو سارے ڈاکٹر کرنے کا موقع دیا اور ابھی بھی اگر کوئی ہو تو پھر موقع دوں گا ان کے شرمہ صاحب سے میں جواب لے لیتا ہوں شرمہ جی کہیے دیکھیں میجر صاحب نے بہت اچھا کوشن کیا ہے سن رہے ہیں سر آپ کو کہیا دیکھیں میجر صاحب نے بہت اچھا کوشن کیا ہے اور جہاں تک ایک ویکشین کی اوپر کوئی ڈاؤٹ یا کسی پرکار کی کوئی چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پر ڈاؤٹ کرنا بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ اتنے آز یدی ہم اس کو دیکھتے ہیں ویکشین کو اس پریپیکس میں دیکھتے ہیں تو ہمارے انڈیا میں ہی نہیں ادھر کنٹری میں بھی جس طریقے سے بھارتی ویکشین کی ڈیمانڈ بڑی ہے اور جس طریقے سے کیونکہ کئی بر ایک دو اس طرح کے کنٹری میں مارکٹنگ کی وجہ سے کہیں کوئی سٹنٹ ہو سکتا ہے کہ کہیں کچھ اوپر نیچے کی کوئی بات کئی آ جاتی ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت میں اور سب سے پہلے اور دونوں ویکشین جس طریقے سے آئی ہے اور یہ ہمارے گرب کی بات ہے اور ہمارے جو سائنٹسٹوں کا تھک پریاس کے دوارہ بہت انیکوں مانکوں پر ان کو پرک کر کے اترنے کے بعد ہی اس کو پروپرلی لانچ کیا گیا ہے پروپرلی اس کو جو ہے نا آم جنتہ کے لیے آم لوگوں کے لیے اور سب سے پہلے تو یہ ہم ڈاکٹروں کو لگائی گئی ہے پہرہ مڈیکل سٹاپس کو لگائی گئی ہے ہمارے سائنیکوں کو لگائی گئی ہے اور سبھی لوگوں کو لگائی ہے میں خود سب سے جب یہاں شروعات ہوئی تو مجھے بھی پہلے دن لگی تھی تو یہ اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر کسی پرکار سے اس کو کسی راجنیتک یا کسی دوسرے پریپیکس میں دیکھے اور اس پر ہم کوئی سندھے کریں اس کو سندھے کرنے کا مطلب ہے اپنے خود کے اوپر سندھے کرنا اپنے بھارتی ویگیانی کو پر سندھے کرنا اپنے سینٹسٹوں پر سندھے کرنا جو کہ کچھ اتن نہیں ہے کیونکہ یہ یدی ہم اس کو سندھے کریں گے ہم اس طریقی چیزوں کو پھلائیں گے تو اس کا ایک غلط میجر آشی جی ایک اور سوال ہے آپ دیکھیں اتر پردیش وہ راجن جہاں پر سب سے زیادہ ویکسین تو پھر وشواس میں کمی آپ کو لگتا ہے اتر پردیش میں دیکھیں ویکسین زیادہ لگنے کا کارن اتر پردیش کی آبادی بھی ہمارے دیش میں سب سے زیادہ ہے اگر آپ آنکڑوں میں دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ دوسرے سٹیٹس کے بنصفت زیادہ ہی ہوگی لیکن کیونکہ میرے ان لاؤز ابھی کچھ دن پہلے ہی لگوانے گئے تھے اور جتنی جلدی وہ لگوا کے آگئے تو تب مجھے دو بھی اس بات کو لے کر اپنے بیان میں اپنا پکش رکھتے ہیں حریز جی ان کا کہنا ہے کہ سرکار کی جو ویوستہ ہے وہ بھی تھوڑی سی لچر رہی ہے کیا اس میں بھی تھوڑا سا اور وشواص بڑھے لوگوں میں ایسی کوئی ویوستہ آپ کو کرنی چاہیے حالانکہ آپ پردھان منطری بھی لگوا چکے نہیں دیکھئے مردل جی سرکار کی بیوستہ میں کہیں کوئی کمی نہیں اور یہ کرونا وائرس کو لے کر آج کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو اس کے بارے میں جانکار ان ہو اور یہ ہماری جاگ روکتا ہونی چاہیے کہ ہم کتنی سی پریوار کو باہر نکال تو کہیں کہیں جاگ روکتا جو سوئن کی ہماری جاگ روکتا ہے وہ ایک بیسے ہو سکتا ہے سبی جن پتوں میں سبی پی 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 جانا چاہتا تو پرائی بیٹ ہسپیٹل میں بھی ڈھائی سو روپے میں یہ بیکسین اپلبد ہے لوگ لگوا رہے ہیں تو اس کو لے کر کہ ہم سب کی جمہداری جو سماج میں راجنیت دل راجنیت کار کرتا ہیں سربادک جمہداری ہم لوگوں کی ہے اور آپ جیسے جو میڈیا لیکن آزم خان نہیں لگواتے تبکہ وہ تو جیل میں بند ہیں انہوں نے کیا کہ وہ بھی آپ نے سنا کیا کارن ہو سکتا ہے میں تو آزم خان صاحب کو آپ کے مادیم سے اس بات کو کہوں گا کہ دیکھئے آپ نیتا ہیں اور آپ کو اگر آپ بیکسین نہیں لگاتے تو آپ کہیں کہیں لیے مول دے رہے ہیں اور یہ ایک غلط صندیس آپ دے رہے ہیں اور یہ کوئی راجنیتی مسئلہ نہیں ہے اس کو راجنیتی چسمے سے آپ دیکھئے بلکی جیون رکھا بھی سے ہے اور آپ اسی درستی سے اس کا آپ کو اپیوگ کرنا چاہیے اور سیرمان اخلے سیادو جی جواب میڈیا کے مادموں سے پہلے ان کو مل چکے ہیں تو ہم کو کسی دراغرہ کی ہم نے کوئی بات کہی تو ہم اس پہ ہی کوئی کوئی ترک دیتے رہیں گے یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لیڈر ہیں تو آپ لوگوں کو اپیل کریے اپنی جو آپ کی فالوئن ہیں ان کو اپیل کریے اپنے کارکرتاؤں نیتاؤں کو اپیل کریے کہ آپ ویکسینیشن لگوا کر کے جہاں اپنی جندگی کی پریوار کی سرکچہ کریں وہیں سماج کی اور اپنے فالوئن کی بھی سرکچہ کریں گے تو یہ قدم میں اپیل ان سے بھی کرتا ہوں اور یہ جاویج سامجھ رہے انہوں نے تو خود کہہ دیا کہ اگر اپریل سے شروع ہوگا تو میں بھی ویکسین لگوانے کے لئے پہنچوں گا کانگریس بھی یہ بات کو مان رہی ہے کہ ویکسینیشن لگوانا کوئی غلط پرکریا تو ہے جاویج آپ کو نہیں لگتا کہ سرکار کو ٹیسٹنگ پر جور دینا چاہیے مکھ منتریوں کے ساتھ مانی پردھان منتری جی نے جو وارتہ کی پانچ راجیوں کو چنوٹی مانا انہوں نے کہ یہاں پر ٹیسٹنگ صحیح نہیں ہو رہی ہے اس ویڈیو کانفرنس میں چرچہ ہوئی اس میں اتر پردیس میں بھی ٹیسٹنگ گمبیرتہ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے تو میرا تو اپنا ماننا ہے کہ ڈاکٹر سرما جی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں پہلے سے زیادہ سا او دھانی برات نہیں کیا سکتا ہے لیکن سرکار کو بھی چاہیے دیکھیں مکھیا جیسا ہوتا ہے پھر پرجا کا آچرہ بھی وائی صحیح ہوتا ہے جو ہمارا نیتوت کرتا ہے اس نیتوت کرتا کو بھی بھرم اتپن نہیں کرنا چاہیے بھجیانکوں کی محنت پر ہمارے جو واری واری ارس رہے ان کے محنت اور سرم پر ہمیں کوئی پانی پھرنے کا کام نہیں کرنا کون پانی پھرنے کا کام کر رہا جو لوگ بھی اس طریقے کا کام کر رہی سماج اور راشت کا بھی سکار آتما ہو رہا ہے تو اس کا آگے بھو سواگت ہو چاہیے یہ میں پہلے بھی کہا راج نیت پر ہم لوگ چرچا کرتے ہیں چار ہونا چاہیے کس نے لگایا کس نے نہیں لگایا جو نہیں لگائے گا اس کا سماج میں بھائس کار ہونا چاہیے نشتی گروپ سے سماج میں بھائس کار ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سوائم کو اپنے کو مہت کے موہ میں لے جا رہا ہے اپنے پریوار سماج کو بھی سنکرمیت کرنے کا پریاز کرے تو ایسا کوئی بھی کرت کوئی کرے اس کو کبھی بھی گمیرت سے نہیں لیا جائے گا اس کا سواغت نہیں کیا جائے یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز ہے کہ سرکار بھی دھول پیٹنے کا کام کرے سرکار کو بھی چاہیے جو ہماری انڈسٹیز ہیں وہاں پر ہم ویکسینیشن کی پرکریہ کو تیج گتی سے کریں یہ مردل جی جو ایک آسنکہ اور جو آئی ہے میں ڈاکٹر سرما جی سے بھی اس کو جاننا چاہوں گا آپ کے مادیم سے کئی کئی چرچا رہی ہے سرکاری کرمچاریوں میں کی میں نہیں کہا جاوی جی آپ کو لگا اور آپ نے پوچھا آپ کے پاس یہ جانکاری پہنچی تو ایک ہمارے بیچ میں وہ ساف کردیں گے سر نہ میں اسپطال میں نہ آپ اسپطال میں نہ آپ اتنے پریج سے ویکسینیشن کو دیکھ رہے ہم بھی صرف باہر سے دیکھ رہے لیکن کس کو لگ رہی ایک اور لگ وان آ رہا ہے کس کی شنک ہیں وہ بہتر ان کی شرماجی جانتے بتائیے سر کہیے دیکھئے جاوید صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے اور ایم ایدھیکس ہونے کے ناتے اور ایک سیوہدھانک پر ہونے کے ناتے بھی میں یہ ہماری ہماری دونوں ہی 100% جو ہے وہ ٹھیک ہے اور ان میں کسی پرکار کی کوئی بھی سندھے کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے یا ہم اس درستی کون سے بھی دیکھیں کو و لگواتے تو ایسا نہیں ہے یہ تھوڑا سا جو ہماری جو دونوں ویکشین جو ڈبلف کی ہے وہ الگ الگ کمپنیوں کے دوارہ بنائی گئی ہے اور کسی کمپنی دوارہ پہلے اس کو اجاد کر دیا گیا دوسری کمپنی کے دوارہ اس کو لیٹ تھوڑا بعد میں مارکٹ میں آئی ہے تو اس کا ایسا دوست پرچار ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہم میں آپ کے چینل کے مادیم سے سبھی لوگوں سے ایک آوان بھی کرنا چاہوں گا ہمیں لوگوں کو جاگروپ کرنا ہے لوگوں کو ساو دھان کرنا ہے لوگوں کو educate کرنا ہے اور یہ بھی educate کرنا ہے کہ جو اس طرح کی بھانتیا پھیلاتے ہے ان کو صحیح جانکاری دے صحیح سوچ نہ دے چاہے ہم اسکول کے مادیم سے ہو چاہے ہم پترکار جو ہماری پترکار بندو ہے ان کی مادیم سے ہو یا چینل کے مادیم سے ہو یا ہم آپس میں بیٹھ کر جو چرچائی کرتے ہے چیز کو ہمیں صحیح پتل پہ رکھ رہے ایک آم جنتہ کے وشے میں ہمیں سوچ کر کے ان کے ہیت میں سوچ کر کے میں کام کر چاہیے یا دیکھ سونے کے ناتے سرکار سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے مادیم سے کچھ اس طرح کے لوگ جیسے مجر آشی جی کا کومنٹ اس پر لے لوں گا حری جی آپ سرما جی کہہ سب خطرہ جو باتیوں کے لیے مردل جی مردل جی ایک ایک پرس نائے اس سے بھرانتیاں دوروں گی ڈاکٹر سے میں نے جو سوال کیا ہے جو بھرانتی سماج میں ہے اس کا بھرانتی بھرانتی جو سماج میں چرچہ بھرانتی جو ہمارے بھائی گانی کو ڈاکٹر سکر رہے ہیں میں بہت سے ہمارے ڈاکٹر سمیت رہے ہیں آئی اے کے کئی ہمارے جی لاد دیج بھی پرچی ہے ڈاک سب یہ جو نیا ویرین آیا ہے یہ یہ نائے ویرین سے لگنے کی کتنی کتنا پربھاوکاری ہیں ہماری دونوں ویقسین چرچہ کا بھی سا ہے جاگ روکتا ہے تو اس پر بھی جب آگ اس بات کو سپسٹ کریں تو سماج میں جو بھرانتیاں ہیں اس کا نٹارہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو کو ویقسین جو دونوں ویقسین سا ہیں جا ویرین پر کتنا پر بھاوکاری ہیں اس کو بھی سا سپسٹ کر دیجئے جا جا جی آپ نے بہت اچھا کوشن کیا ہے اور میں یہ آپ کے چینل کے مادم سے عام جنت کو یہ بتانا چاہوں گا ہماری جو ویقشین ہے پورنو سرکشت ماسک لگانے ہیں یا ہمیں بار بار ہاتھ دھو نا ہے فیس کو بار بار نہیں چھونا ہے سینٹ کر نا سرکشت ہو جائیں گے ویقشین کے ساتھ ساتھ ہمیں سابدانی میں لینی ہوگی ہاں ایک بات جاوید جی کو کہ میں بتانا چاہوں گا جو نیو ویری ویرینٹ آیا یہ تھوڑا سا بڑا ٹپیکل ہے بہت جلدی سے اپنی چپیٹ میں لیتا ہے بہت تھوڑا سا انفیکشن دے بہت جلدی پھیلاتا ہے تو ہم سب لوگوں کو اس کا ویشیز دھانک کے ویقشین جرور لے تاکہ اس ویقشین کے لینے کے بات بھی اور ہم اپنی سابدانیوں سے بھی نئے ویرینٹ سے بھی بچاؤ کر سکے نئے ویرینٹ میں بھی ہماری بہت کارگر ہے ایسی کوئی سنکھائی نہیں ہے کہ ویقشین نئے ویرینٹ میں کارگر ہوگی یا نہیں ہوگی ہماری جو ویقشین ہے نئے ویرینٹ میں بھی کارگر ہے میں عشیز جی آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ بہت ساری بھانتیاں تھیں بہت ساری جو سوال تھے وہ آ کلیر پرشاسن ہوتا ہے جو بہت ڈاک شاب نکھ اور جس کا سمرتن مجھے راسی جی بھی کر رہے ہیں نشطیت روپ سے یہ بادیکاری ہونا چاہیے لیکن یہ اس کو بادیکاری کیا کم سے بادیکاری نہیں تو بہت سارے بیترندے سماج میں کھڑے لوگ اچیت کارن تو بتانا چاہیے یہ کہہ دے رہے کہ میں نہیں لگ بہت مجھے کارن بھی تو ہونا چاہیے نہیں اس لئے میں کہا کہ یہ بادیکاری روپ سے لوگوں کی لئے بادیکاری کیا جانا کیا سبھا ہو رہی ہو یعنی بہت آدمی وہاں پہنچ گئے بلکل ٹھیک کہ رہے اگر پانچ لوگ میں نسچت روپ سے بادیکاری روپ سے سبھی کو لگایا جانا چاہیے اگر اس کو بادیکاری کر دیا جائے تو انہیک لوگ راجنیتی کھڑا گھنڈا کھڑا کریں گے اور یہ جاگروکتا کے ساتھ سب لوگ اس کو انگی کار کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر اور کچھ نہیں جاگروکتا کی ذمہ داری بھی سر آپ کے پاس ایڈورٹائزمنٹ میں اتنا خرچ ہوتا ہے بھوڑا سا ویکسین کا بھی کر دی بلکل کریں گے سرکار جو بھی اس کے لئے کر سکتی کریں لوگوں کی سواست کی سرک میں کہنا بھی پردیس میں بھی دونوں جنگ ہی بھارت جنت پارٹی کی سرکار ہے اور میں میرا کسی راجنیتik دل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے حریز جی جاوید جی اور اپنے بی جی پی کی جو پروکتہ ہمارے حریز جی ہے میں سبی کا سممان بھی کرتا ہوں لیکن میرا مان دیش کی بات آ جاتی ہے وہاں پر سب چیزوں سے اوپر اٹھ کام کرنا ہے کانون میں سب ووستہ ہی ہے کانون چاہے تو ہر آدمی کو اس کو پالنگ کرانے کی بادیہ کر سکتا ہے کانون سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے آپ چاہے آپ کی سرکار ہے آپ چاہے تو یہ بلکل ہو سکتا ہے کل یاد میں ہی ڈاکٹر میں ویکشن نہیں لگا رہتا ہوں اور کسی سماجی کستل پہ جاتا ہوں چاہے وہ پچیس لوگوں کا فنکشن ہے اور میں نے پندرہ بیس لوگوں کو انفیکٹیڈ کر دیا وہ سنکھیا دیکھ کتنی کاروڑوں سنکھیا ہو جائے گی تو اس کے کلاب کاروانی کاروائی ہونی چاہیے کچھ ایکٹ میں یا کئی بھی اس طریقہ سے کو پرویجن کر کے ایسے لوگوں کو امید کرتے ہیں سر ایسا ہو اور جو برہم پھیلانی کوشش کی جا رہی ہم پھر سے اپیل کریں کہ ویکسین سرکشت ہے آپ بھی لگوائیے اور پریریت کریے لوگوں کو جائیے ویکسین لگوائیے جس سے آپ بھی سرکشت رہیں ہم بھی سرکشت رہیں بہت شکریہ آپ چاروں مہمانوں کا اس خاص سرچہ میں شامل ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں پر لے رہے ہیں بریک کے بعد تمام بڑے اور مہمانوں